شکار دوستو شواگت ہے آپ سبی کا ہماری یوٹیوب چینل میں بومنگ شیئر اس ٹاک میں آج ہم اس ویڈیو کے مادہم سے جاننے والے سوزنن انرجی شیئر کے کافی مہتبون خبروں کے بارے میں تو دوستو آپ کو بتایا شیئر میں ابھی کے سمیت تھوڑا سا اتاو چڑھاؤ کا نظریہ دکھ رہا ہے آپ کو پتا یہ شیئر میں گراوٹ آگئی تھی بیچ میں پرنتو اب دوبارہ تیجی کی طرف یہ بڑھ چکا ہے اس کے پیچھے کا سب سے بڑا کارن نکل کے سامنے آ چکا ہے جس کے کارن کمپنی میں تیجی کا محل بنا ہوا ہے آئیے جانتے ہیں کیا رہا یا کارن اور کس بجے سے اس کمپنی میں تیجی کا محل بنا ہے اور کیا ہے اور مہتبون جانکاریاں جانتے ہیں سبھی چیزوں کو بشتار سے سمجھیں گے پرنتو آگے بڑھنے سے پہلے آپ سبھی سے ایک بنتی ہے کرنا چاہیں کہ ہر دن کی طرح یعنی ہماری چینل پر پہلی بار آئے ہیں کر دیجئے اور بیل آئیکن پریش کر دیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولے جس پرکار کمپنی نے اپنے کرجے کو کم کیا ہے کمپنی آرڈر بک کو لگتار مجبوط کیا ہے یا اس بات کو درشار آئے کہ کمپنی آگے کی طرف بڑھتی ہوئی نجر آ رہی ہے تو کچھ چنوتیوں کا سامنا بھی کمپنی نے کرنا پر رہا ہے میڈیا ریپورٹ کی ماں نے تو بتایا جا رہا ہے یہ ٹوزڈے کو MSCI انڈیکس میں شیئر شامل ہونے والا ہے جس کے بعد کچھ بروپریز ہوس کے انشاء اس شیئر کے اس کے بعد کافی بڑا نیویش آ سکتا ہے لگ بھگ پچیس ہجار کرو کا نیویش آ سکتا ہے اس کے علاوہ انہیں نئے بیڈ ٹروائن کی کافی چلچہ بجار میں ہو رہی ہے سرکار دارہ اس کو سارٹیفائیڈ کر دیا گیا ہے اور یہ کافی اچھا بیڈ ٹروائن میڈ انڈیا جس کے کارن یہ کافی چرچہوں کا بھی سے بن چکا ہے ابھی کے سمیں کمپنی میں کافی تگرہ محول بنا ہوا کمپنی کیول دیکھا جائے تو چھ مہینوں میں جی ہاں کیول چھ مہینوں میں دو سو انٹھاون پرسنٹ سے بھی تگرے کا ریٹن دیا ہے جس کے بعد کمپلیٹ چرچہوں کا بھی سے بن گیا لگتار کمپنی کا شیر کافی تیجی سے آگے کی طرح بڑھ رہا کوئی بری بات نہیں ہے شیر آگے اور بھی بڑھ جائے گا پرنطو کمپنی پروفٹ بوکنگ بھی کبھی بھی چالو ہو سکتا ہے جس کے لیے بھی آپ تیار رہے اور یدی نیویش کی یوزنہ بنا رہے تو اپنے ایک بار فائنس ایڈوائزر کی سلاہ جرور لے اور فنڈامنٹ کو اچھی طریقے سے پرک لے چلی اس کی فنڈامنٹر پر نبھی نجر ڈالتے ہیں دیکھا جائے تو یہ چھ مہینوں میں کافی اچھا ریٹن دیا اپنے نیویش ایڈو کو میں جس کمپنی کی بات کرنا ہوں اس کمپنی کا نام سوزلون انرزی لیمیٹیڈ اور دوستو یہ شیر میں آپ کو آٹھ روپے سے بتا رہا ہوں یہ شیر میں آپ کو آٹھ روپے سے بتا رہا ہوں سوزلون انرزی جب بیس روپے کہا تھا تب میں نے کہا تھا کہ تیس تک جائے گا آپ میرا ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جب یہ تیس پار کر گیا تھا تب میں نے کہا تھا چالیس روپے تک جا سکتا ہے تو دوستو سوزلون انرزی ابھی لمبا دیکھنے کو مل سکتا ہے کہ چھ مہینوں میں نے کافی اچھا ریٹن دیا اپنے نیویش ایڈو کو چلی بستار سے سمجھتے اس کے فنڈامنٹر پر بھی نجر ڈالتے ہیں اگر بات کریں اس کم سوزلون انرزی کمپنی کی مارکٹ کیپ کی تو اس کی مارکٹ کیپ ہے چوان ہزار چھ سو اکتالیس کروڑ کی کرن پرائس کو دیکھا تھا تا چالیس روپے ساٹھ پیشل لی ہے اور اس کی ہائی جو ہے چوانیس روپے ہے الو اس کی چھ روپے پنچانوے پیسے ہے دوستو اور سٹاک پی کی بات کریں تو سٹاک پی سو سنٹالیس روپے ہے اور بک بیلو اس کی دو روپے تیرے پن پیسے ہے اور اس کی آر او سی پر نجر ڈالیں تو آر او سی ٹونٹی پوائنٹ ایٹ پرسنٹ کی ہے اور فیس بیلو اس کا دوستو دو روپے ہے فیس بیلو اس کا دو روپے ہے اگر ہم سیلز پر دیکھیں تو یہاں بھی دیکھیں آپ کمپنی کیا بتا رہی ہے کمپنی ہیز ریزیو ڈیپٹ یہ آٹھ روپے کا سیر ہوا کرتا تھا چھ مہینے پہلے اب یہ چالیس روپے کے اس پر چھل لی ہے کمپنی تو میں آپ کو لگتار یہ گائیڈ کر رہا ہوں کہ یہ آنے والے سمیہ میں اور بھی اچھی کاسی برد دیکھنے کو مل سکتی ہے دیکھا جائے تو کمپنی اگر ہم سیلز پر نجے ڈالیں اس کمپنی کے سیلز سیلز کی بات کریں تو دو ہزار بارہ میں دو ہزار بارہ میں اکیس ہزار تین سو انسٹھ کروڑ کا سیلز ہوا کرتا تھا وہی بیچ میں یہ کم ہو گیا تھا دو ہزار پر آ گیا تھا اس کے بعد دو ہزار بیس کے بعد یہ شیئر لگتار بڑھ رہی ہے سیلز سیلز لگتار پانچ ہزار نو سو پچیس کروڑ کا سیلز کی بات کرتا ہے اگر ہم پروفیٹ بیفور ٹیکس کی بات کریں تو چھے سو چھے سو چار کروڑ کے پروفیٹ میں چلی ہے کمپنی اور نیٹ پروفیٹ چھے سو ایک کروڑ کے پروفیٹ میں چلی ہے جی ہاں اگر کمپونڈ سیل گروت پر نجے ڈالیں تو تھیریئر میں ٹونٹی سکس پرسینٹ ہے کمپونڈ پروفیٹ گروت پر نجے ڈالیں تو تھیریئر میں ٹونٹی سیون پرسینٹ اور فائیوئر میں سیونٹین پرسینٹ ہے سٹاک پرائس سیئے جیئر کی بات کریں تو ونئر میں تھری ٹونٹی ایٹ پرسینٹ ہے اور تھیریئر میں ون تھٹی ٹو پرسینٹ ہے اگر ہم بائلنس شیٹ کی بات کریں ایکیوٹی کیپٹل کی تو ایکیوٹی کیپٹل ابھی دو ہزار سا سو انیس کروڑ کی ایکیوٹی کیپٹل ہے مارچ دو ہزار جب یہ شیئر آٹھ روپے بگیری تھی تب یہ مائنس میں تھا یہ شیئر ایک ہزار تین سو پچھپن کروڑ کے ریزرپ ہے مائنس میں تھا ابھی یہ پلس میں چلے چھ سو نبی کروڑ کا ریزرپ ہے کمپنی کے پاس وہیں اگر ادھار دیکھے کمپنی کے پاس کتنی ہے تو ایک سو چھالیس کروڑ کا ہی ادھار ہے کمپنی کے پاس اگر ہم یہاں پہ لائیبلیٹی کی بات کریں تو لائیبلیٹی ہے لائیبلیٹی ہے اس کے دو ہزار تین سو ستتر کروڑ ایسیسٹ پر نجھے ڈالے تو ایسیسٹ پانچ یار بیرانوے کروڑ کا ایسیسٹ ہے اگر ہم یہاں پہ شیئر ہولڈن پیٹن کی بات کریں تو پر موٹر کے پاس کافی کم شیئر ہولڈنگ ہے 13.28% کی ایف آئی کے پاس 10.88% کی شیئر ہولڈنگ ہے اور ڈی آئی کے پاس 9.81% کی شیئر ہولڈنگ ہے اور دیکھا جائے تو گورنمنٹ کی بھی شیئر ہولڈنگ اس چال بڑی ہے جی ہاں 0.02% کی شیئر ہولڈنگ ہے اگر بات کریں پبلی کے پاس تو پبلی کے پاس زیادہ شیئر ہولڈنگ ہے 65.99% کا شیئر ہولڈنگ ہے تو انہوں نے اپنے نیویشو 6 مہینوں میں 200% سے بھی زیادہ کا تگرہ ریٹن دیا ہے جی ہاں 200% سے بھی زیادہ کا ریٹن دیا ہے آنے والے سمیہ میں یہ شیئر اور بھی آگے بڑھ سکتا ہے لیکن ابھی دیکھا جائے تو یہ ابھی ریزرگ زیادہ کمپنی میں نہیں ہے پر موٹر ہولڈنگ کافی کم ہو گئی ہے جی ہاں پر موٹر ہولڈنگ کافی کم ہو گئی ہے تو انہوں نے اپنا کر جا تو کوری طرح سے تک کم کر لیا لیکن دوستو پھر بھی یہ شیئر کو اپنے پوٹوپلی میں جگہ بنایا اگر نیویش نہیں کیے ہیں تو نیویش کرنے کا سوچ سکتا ہے نیویش کر چکے ہیں تو تھوڑا اور ویٹ کر سکتے ہیں دوستو ٹھیک ہے اور نیویش کرنے سے پہلے ایک بار خود سے نا رہا جاری کر لینا اور ایک بار اپنے لیگل ربائے جاری کر لینا دوستو اوکے تائنکیو تائنکیو فور واشنگ میرا ویڈیو اور کلیپ پر سبسکرائب آئے چنلل تائنکیو تائنکیو سو مچ